دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹی وی کے چھوٹے سے پردے پر ہر کوئی فیمس ہونا چاہتا ہے اور انہی میں سے ایک ابھی نیتا موسن خان بھی ہیں جنہوں نے بہت کم سمعے میں ٹی وی سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں کام کر اپنی ایک اچھی خاصی پہچان بنائی ہے جو ان ابھی نیتاؤں میں سے ایک ہیں جو ہمیشہ ہستے کھلتے کھل کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سبھی کو انٹرٹین کرتے ہیں لیکن دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ سبھی کا انٹرٹینمنٹ کر خوش رکھنے والے ابھی نیتا موسن خان کبھی آت مہتیا کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں جی ہاں موسن نے اپنے سٹرگل ٹائم پر اتنا کچھ سہا کہ وہ پریشان ہو کر آت مہتیا کرنا چاہتے تھے اس کے بارے میں جان کر آپ سبھی کے ہوش اڑ جائیں گے تو اس لئے آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو موسن خان سے جڑی انہی سبھی سوالوں کے جواب دینے والے ہیں تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو بنے رہیے ویڈیو کے انٹ ٹک لیکن اس سے پہلے موسن خان کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے فیم موسن خان عرف کارتک ٹیلیویزن اودیو کے سب سے لوگ پری ابھی نیتاؤں میں سے ایک ہیں جن کے اچھے لوگ اور ابھی نئے پر لاکھوں لڑکیاں مرتی ہیں جو چھوٹے پردے کے ذریعے گھر گھر فیمس ہو چکے ہیں جنہوں نے سال دوہزار سولہ میں سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں انٹری لی تھی تب سے آج تک یہ ٹی وی کا جانا پہچانا چہرہ بن چکے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں تک آنے کے لیے موسن نے کتنا سٹرگل کیا ہے جی ہاں شروعاتی دنوں میں موسن عام لوگوں کی زندگی جیتے تھے ان کے پاس بھلے ہی پیسے نہیں تھے لیکن اپنی کڑی مہنت اور اچھی پڑھائی کے ذریعے وہ ایک انجینئر بنے پر ان کا ایکٹر بننے کا سپنا ہمیشہ سے تھا وہ بھی ایک سفل ایکٹر بننا چاہتے تھے لیکن انہیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی انہیں کوئی اپنے سیریل میں لینا چاہتا تھا کیونکہ سیریل میں کام کرنے کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی جو کی ان کے پاس بلکل نہیں تھے اور نہ ہی ان کے پاس کچھ خاص پرسنیلٹی تھی جس کے چلتے وہ کافی ہرٹ ہوئے اور کئی بار مرنے کی سوجی لیکن فیاملی کا فیس دیکھ کر انہوں نے ایک بار پھر سے ہمت جھٹائی اور آگے پڑھے اور پھر کافی سٹرگل کرنے کے بعد انہیں سیریلز میں چھوٹے مٹے رول کرنے کا موقع ملا جس میں انہوں نے میری عاشقی تم سے ہی ڈریم گرل ایک لڑکی دیوانی سی اور نشہ اور اس کے کزن جیسے سیریلز میں کام کیا لیکن ان کی قسمت تو تب کھلی جب انہیں سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں کام کرنے کا موقع ملا جس کے دورہ انہوں نے فیم تو حاصل کیا ہی ساتھ ہی نام پیسہ شہرت بھی اتنا کمایا کہ آج انہیں ان سب چیزوں کے ضرورت نہیں ہیں اور اسی کے ساتھ محسن خان نے یہ ثابت کیا ہے کہ کڑی محنت اور سفلتہ ساتھ ساتھ چلتی ہے اور ہر شیطر میں ایک سنگھرش ہے جسے پورا کرنا ہمارا فرض ہے بیل دوستو آپ کا کیا کہنا ہے محسن خان کے بارے میں یہ ساری بات جان کر آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ٹی و انڈوسٹری سے جڑی ایسی اپ ڈیٹس روز پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں